اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں پالک پنیر بنانے کی ریسپی فرنس بھلے ہی یہ دیکھنے میں بہت ہی مشکل لگے لیکن پالک پنیر بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ میں نے جس میتھرڈ سے پالک پنیر کو بنا کر ریڈی کیا ہے وہ بہت ہی آسان میتھرڈ ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے گھر پر ایک بار پالک پنیر بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اب کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ کو میری آج کی پالک پنیر کی ریسپی تو چلیے فرنس ہم آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ نام ہے پالک پنیر تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے پالک پالک کے میں نے سارے ڈنڈیوں کو توڑ لیا ہے اور صرف میں نے یہاں پہ پتے کا یوز کیا ہے تو آپ بھی بلکل ہی فرش پتے کا یوز کریے اور اسے اچھے سے واش کر لیجے تو میں نے یہاں پہ ایک لے لیا ہے کڑا ہی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی اور ہم گیس کے فلم کو ہائی کر دیں گے اور یہاں پہ پالک کے پتوں کو اٹھا کر پانی کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم جب تک کے لیے ڈھک دیں گے جب تک کہ اس میں بوائلنا آجائے صرف ہمیں اسے ایک بوائل تک پکانا تو دیکھیں فرنس ہمارے پالک میں بوائل آ چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے نکالنے کے لیے آپ اسے چھنے کا یوز کریے اب میں نے لے لیا ہے ایک بوائل میں پانی میں نے یہاں پہ آئس کول پانی کا یوز کیا ہے ایسا کرنے سے پالک کے پتوں کا کلر خراب نہیں ہوگا یعنی گرین کا گرین ہی رہے گا اگر آپ نورمل پانی میں ڈالیں گے تو اس کا کلر کالا پر جائے گا اس لیے میں نے یہاں پہ چلڈ وارٹر کا یوز کیا ہے اور ایسا کرنے سے ہمارا پالک بھی جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو اس لیے آپ یہاں پہ چلڈ وارٹر کا یوز کریں نہیں تو پھر آپ آئس کا یوز کریں پانی کے اندر آئس کو ڈال دیجائے تو دیکھیں یہ بلکل یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم لے لیں گے مکسی جار اور اس میں ہم پالک کے پتوں کو ڈال دیں گے بوائل کیے ہوئے پتوں کو اب ہم کریں گے مکسی جار کو بند اور اسے ہم گرینڈ کر لیں گے زیادہ باریک میں نے یہاں پہ گرینڈ نہیں کیا ہے ہم کی ت Rosاء کو اب جانت کے پتہہ ہیں تو آپ کو اگر زیادہ باریک ہر للقان can تو آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم لے لیں گے یہاں پہ پانیر پانیر کو میں نے بئری کیوبز میں مکشک ہے یہ آپ منتبہ بلکل ڈپینڈ کرتا ہے کسی بتا ہے کہ آپ بارے سائز میں یا چھوٹے سائز میں ویسے پالک پانیر میں بڑے سائز کا ہی پانیر زیادہ ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ بڑے سائز پانیر کا یوز کریں اب ہم لے لیں گے کڑائی اور فلیم کو ہم آن کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم تیل میں نے یہاں پی ریفائن تیل ڈالا ہے 4-5 ڈبل سپونڈ اور اس میں میں نے اب ڈال دیا ہے دو ڈالچینی کا ٹکڑا ایک بے لیف ہم ڈالیں گے جسے میں نے بی سے کریک کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ڈبل سپونڈ جیرہ فلیم کو ہم ابھی لوہی رہنے دیں گے جب ہلکا سے یہ کریکل ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس میں نے دو بڑے پیاس لیا ہے جسے میں نے بلکل ہی باریک چوب کیا ہے تو اسے اچھے سے ہم سوٹے ہونے دیں گے 2-3 منٹ کے لیے اب ہم فلیم کو کر دیں گے ہائے تو دیکھیں یہیں پہ میں نے ڈال دیا ہے ایک بڑا ٹاماٹر جسے میں نے باریک چوب کیا ہے بلکل ہی باریک میں نے چوپر میں چوب کیا ہے آپ چاہے تو اسے ہاتھوں سے یہ گریٹر سے بھی گریٹ کر سکتی ہیں اسے اچھے سے ملانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ ہری مرشے میں نے ہری مرشے یہاں پہ لیا ہے چار سے پانچ اسے بھی میں نے چوپر میں ہی چوب کیا ہے تو فرنٹس اگر آپ کے گھروں میں لوگ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو ہری مرش کی قوانٹیٹی کو کم کر دیجے یعنی ایک سے دو رکھ دیجے اب ہم یہی پہ ڈال دیں گے نمک میں نے یہاں پہ 1 ڈبل سپون نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک کم یا زیادہ کر لیجے 1 ڈبل سپون ہم لے لیں گے یہاں پہ کالی مرشوں کا پاوڈر اور ہاف ڈبل سپون ہم لیں گے ہلدی پاوڈر ہاف ڈبل سپون میں نے لیا ہے لال مرشوں کا پاوڈر کیونکہ میں نے یہاں پہ ہری مرش کا زیادہ یوز کیا ہے اس لئے ہم یہاں پہ لال مرشی کا یوز کم کریں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے مسالے سوافٹ ہو جائیں تو دیکھیں فرنٹس ہمارے پیاس ٹماٹر اچھے سے سوافٹ ہو چکا ہے یعنی اچھے سے پک چکا ہے تو اسے کھول کر کے بھی ہم تھوڑے سے اور پکانے دیں گے اچھے سے یعنی بھول لیں گے مسالوں کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرائنڈ کیا ہوا اپنا پالک اور یہاں پہ ہم آدھا گلاس پانی بھی ڈال دیں گے ساتھ میں تاکہ ہمارا پالک اچھے سے پک جائے اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم تھک دیں گے تو دیکھیں پالک میں بوئل آ چکا ہے اور تیل بھی اوپر آ چکا ہے اچھے سے تو یہاں پہ جب ہم ڈککن ہٹا دیں گے تو فلیم کو آپ لوگ کر دیجے کیونکہ مکس کر دے ٹائم پہ آپ کا پالک بہت ہی ایدھر ادھر اوڑے گا تو بس ہمارا پالک اچھے سے بھون چکا ہے اور کلر بھی چینج ہو چکا ہے پالک کا اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے پانیر پانیر کو میں نے فرائی نہیں کیا ہے کیونکہ پالک پانیر میں فرائی نہیں کریے اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا بینہ فرائی کیے ہوئے اور اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے بلکل ہی ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں ورنہ پانیر ٹوٹ جائے گا تو بس پالک ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تو تب تک ہم اس کا ترکہ ریڈی کریں گے ترکہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ترکہ پین اور اس میں میں نے ڈالا ہے ون ڈبل سون بھر کر کے ریفائن اوئل آپ چاہے تو یہاں پہ گھی کا بھی یوز کر سکتی ہیں تو میں نے لیا یہاں پہ ادرک دول سوکھی لال مرچے اور لمبے پتلے شیپ میں کٹا ہوا میں نے لیا ہے لہسون ان تیسوں چیز کا ہمیں ترکہ لگائیں گے تو تیل ہمارا بلکل ہی اچھے سے گرم ہو چکا میں نے اس میں دال دیا ہے لہسون اور ہم دال دیں گے اس میں لال مرچے اور فلیم کو ہم بلکل ہی لوڑینے دیں گے ابھی تو جب تک ہمارا یہاں پہ ترکہ ریڈی ہو رہا ہے جب تک ہم اس میں سرف کر لیں گے اپنے پلیٹ میں میں نے اسے پلیٹ میں سرف کیا ہے آپ چاہے تو اسے باول میں یا کسی بھی الگ پلیٹ میں آپ سرف کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی پٹے پینٹ کرتا ہے تو ہمارا ترکہ بلکل ہی ریڈی ہو چکا اب ہم اس کے اوپر سے ترکہ کو ڈال دیں گے اور چاروں سائٹ سے ہم اسے برابر کر دیں گے تو دیکھیں ہمارا پالک پنیر بن کر برکل ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے تھوڑے سے کورینڈر لیپس کے ساتھ تو آپ اسے سرف کریں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا فی تندوری روٹی کے ساتھ تو فرنس اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو فرنس ٹرائی کریں ہماری اس ریسپی کو اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو اب میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ اور تھنکس فور وچ